بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِيْكَتَهُ يُسَلُّونَ أَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان فاتمت زہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمت فاتمت انہا قال ادخل علی برسول اللہ في بعض الایام فقال السلام علیك يا فاتمت فقلت علیك السلام قال انہی اجدو فی بدن زوم فقلت لہو ایزو کب اللہ یا عبطاہ من زوم فقال اے فاتمت ایدینی بالکسا علی مانی فغطین بہی فاتیتو بالکسا علی مانی فغطیتو بہی وصیرتو انظروا الیہ وعیزا عباجو یدلال له کانه البدر في لیلتی تمامی وکمالی فمکانت اللہ ساعتا ویزا بولدی الہسان قد اقبل وقال السلام علیك يا امہ فقلت علیك السلام یا کرد اینی و سمرتا فعادي فقال یا امہ ہم یشم عندک رائحة تیب قانه راج جد رسول اللہ فقلت دنا من جدہ تحت الكسا علی باقبل الہسان والکسا وقال السلام علیك يا جدہو یا رسول اللہ اتازنو لی ان ادخل امہك تحت الكسا فقال علیك السلام يا ولدی و یا صاحب هو دی قد اذنت لکا فدخل امہ تحت الكسا اللہم صلی اللہ و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد فمکانت اللہ ساعتا و ازاب والدی الہسان قد اقبل وقال السلام علیك يا امہ فقلت علیك السلام یا ولدی و یا کرد اینی و سمرتا فعادي فقال لی يا امہ ہم یشم عندک رائحة تیب قاننہ رائع تجد رسول اللہ فقلتونا منا جدہ و اخاک تحت الكسا عفدنا الحسین و ناوالکسا وقال السلام علیك يا جدہو سلام علیك من اختار ره اللہ اتازنو لنکون معکم تحت الكسا فقالا و علیك السلام یا ولدی و یا شافی امتي قد اذنت لکا فدخل امہ هم تحت الكسا اللہم صلی اللہ علیك و عالم حمد و عالم حمد و عصد فاقبل اندہ ذالک ابو الحسنی لبن ابی الطالب فقال السلام علیك يا بنت رسول اللہ فقلتو علیك السلام یا ابو الحسنی و یا امیر المؤمنین فقالا یا فاتم دنیا شم اندک رائحة طیبا قاننہ رائحة اخیب ابن ابن رسول اللہ فقلتو نام هاواما ولدیك تحت الكسا عفد اقبل علینا والکسا فقال السلام علیك يا رسول اللہ اتازنو لنکون معکم تحت الكسا قالا لہوالیك السلام یا اخی و یا وسی و خليفة و صاحب لوائی قد اذنت لکا فدخل علی تحت الكسا اللہم اصول یا رب حمد و عالم حمد و عالم حمد ثم اتیدو نام الكسا وقلتو السلام علیك بتاہو یا رسول اللہ اتازنو لنکون معکم تحت الكسا قالا وليک السلام یا بنت و یا بذات قد اذنت لکی فدخلتو تحت الكسا ولما اقتملنا جميعا تحت الكسا اخذ برسول اللہ بیتر في الكسا و اوما بید لمن الى السماع وقالا لهم انا هولا احل بیتی و خواستی و هامتی لهم لهمی و دمهم دمی يولمونی ما يولمهم و يهزنونی ما يهزنهم انا هرب لمن هاربهم و سلم لمن سالمهم و دب لمن آداهم و محب لمن احبهم انهم منی و انا منهم فاجأل سلواتک و برکاتک و رحمتک و بفرانک و رزوانک علی و علیهم و ازہب انهم برسا و طاہرهم تطفیرا اللہم حسنی رحمت و حالی و حمد و اجل خلیم فقال اللہ عز و جلل يا ملائکة و یا سکان السماوات انی ما خلقتو سماعا ممیتا ولا ارضا مدیعا ولا کمر منیر ولا شمس مزید ولا خلقا یدون ولا بحر يجری ولا بلکا یسر الا فی محبت هاولای الخمسة الذین هم تحت الكسا فقال اللہ من جبرایل يا رب و من تحت الكسا فقال ازہ و جلهم احل بیت دبو و امان رسالتهم فاطمت و ابوها و بعلوها و بنوها اللہم حسنی اللہم حسنی اللہم حمد و حالی محمد و اجل خلیم فقال جبرایل يا رب یتدنو لي أن أهبت للأذل يكون أماؤهم ساعتد فقال اللہ كتذنت لکا فابتل مین جبرایل فقال السلام علیکي يا رسول اللہ الاللاللہ يقلقا السلام و يخصوك بالتهجة والإكرام و يقول لکا وزة وجلال انی ما خلقتو سماعا ممیتا ولا ارضا مدیعا وَلَا كَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيدًا وَلَا فَلَكًا يَدُودًا وَلَا بَهْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَجْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَكَدْ أَذِنَا لِي أَنْ أَذْخُلَ مَأَكُمْ فَآهَلْ تَعْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكَ اسْلَام يَا مِنَ وَيَيَ اللَّهِ إِنَّهُ نَمْكَدَ دِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَائِلُ مَأْنَا تَحْتَ الْكِسَىٰ فَقَالَ لِي بِإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَ إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا عَيْرِيدُ اللَّهُ لِلْزِبَانْكُمْ وَرِسَّىٰ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْهِرًا فقال أهل النبي يا رسول الله يغبني مع جلوسنا هذا تحت الكساة من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبي واستفار بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرس وفي هجم من شئتنا ومهمين إلا وأنذت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلي تفارق فقال أهل نظم الله فزا وفات شئتنا رب الكعب فقال أبي صلى الله عليه والله يا آله الذي بعثني بالحق نبي واستفار بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرس وفي هجم من شئتنا ومهمين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا إليه ولا مهموم إلا وقحف الله غمّا إليه ولا تالب هاجة إلا وقد الله هاجة إليه فقال ألي نظم الله فزنا وسردنا وَكَذَلِكَ شِيَتُنا فَادَ وَسُرِدُ فِي الدُّنِيا بَلْآخِرَةِ وَرَبْ ایک سورہ فاتح کے التماع سے تمام شہدہ ملے دے جا فی بالخصوص ان محرومین کے لئے نتہ دینے میں کوئی فاتح پڑھنے والا تمام حاضین مجلس کے تمام محرومین کے لئے بانی مجلس کے تمام محرومین کے لئے بالخصوص مسجد و بارگاہ شریف الدولتین میں جس جس بدہ خدا نے جس طریقے سے تعبون کیا مائے سفر میں مائے مورم میں ان سب کے تمام محرومین کے لئے تمام بیماروں کی صحتیابی کے لئے بالخصوص جس جس بندہ خدا نے دعای صحت کی تمام محرومین کے لئے تمام حاضین مجلس کے کوئی بیمار ہیں ان کے لئے گھروں میں اسپطالوں میں جنبی بیمار ہیں ان سب تمام بیماروں کی صحتیابی کے لئے آپ تمام لوگ سکتاری شئے ہیں تین مرتبہ آوازِ بلنگ دور پر اللہم سلی اللہ محمد وآلی محمد اللہم سلی اللہ محمد وآلی محمد اللہم سلی اللہ محمد اللہ محمد وآلی محمد موسیقی 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 کو پتا ہو جائے اور اسے اللہ ہو نبی راضی نہیں ہو سب کے بجی سے شہدہ دیئے کالیں خواہ ہو جائے اسے اللہ ہو نبی راضی نہیں ہو سکتے بجی سے شہدہ دیئے کالیں خواہ ہو جائے تذکرہ محمد 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 صلوandel محمد محمد ثالث تقبل ماں آج آج محمد محمد جاؤ اور آقا ہاں ہو کی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم ہو چادل کا صدقہ ایک بارا مجھے گود میں لے لو بابا اور سوچتی ہوں کہ تاماچ کوئی مارے نا میرے ارگوشوارے کوئی کانوں سے اُتارے لامن رہم آتے ہیں میرے دل ملا جالے کیا کیا ایک بارا مجھے گود میں لے لو بابا بابا اور اب میں پیاسی ہونہ پانے کی ضرورت ہے مجھے مجھے اور کوئی حاجت نہیں بس اتنے سی حسرات ہے مجھے دیکھنو پہ سمجھ بر کہ تمہارا چہرہ ایک بارا مجھے گود میں لے لو بابا بابا فاتحہ شہدانِ کربلا و سیرانِ کربلا صلی اللہ 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 م coloc درود بھیجیں محمد و آل محمد آباس کو حسین جو دریاں پہ روچوکے اور بھائی سے اپل ہائے لبے نیر دو چکے یا تک قد اکبر ہوں اسغاری ہوں چکے سینے پہ جا پلے تھے وہ بیٹے میں سو چکے تھے نہ اگر ہر ایک تلے پاس 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 اور کاسب کی لاش پر کبھی اسغی کی لاش پر لاش کر بتا یہ غل کے دلاں موسیقی 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 رہے بکروں میں بے قصور تلہ ہوں ظالموں گزے رہے تین روز کے پیاسا ہوں ظالموں سید ہوں اور عمال تمہارا ہو ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نوازہ ہو ظالموں ہوگا بھلا نہ سابروں شاکے کمار پشتاؤ گے خر مصابے کو مارکا بات نظر ہے تم کو اگر قتل ہے میرا سنے لو یہ ایک وسیعت آخر میری زہر بچوں پہ رحم کی دیا ہے کام میں بے ہیا زہرا سے کام نہیں میری بہن اور کمار اور مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان لیکن جیو سائل آپ کے ساتھ سے پلوے میں چانے نہ لے جیو ہوں 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 موسیقی محمد وعليمحمد باباز بملانتر صلوات محمد وعليمحمد برجل خرجہ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باباز بلانتر صلوات محمد وعليمحمد برجل خرجہ اللہم اللہ صلی اللہ وحمد محالی محمد رجل فرجاؤں تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ لوگ آگیا جائیں تو محول بن جائے گا اللہم صلی اللہ وحمد محالی محمد رجل فرجاؤں فاتما زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے فاتما زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے ہے مگر ارے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے محمد والے محمد صلوات اللہ ہم صلی اللہ محمد والے محمد حسین بن کے جو آئے کوئی تو ہم جانے حسین بن کے جو آئے کوئی تو ہم جانے ہیں حسینیت کو مٹائے کوئی تو ہم جانے اور ہمارے سینے کا غرب ایک داغ راشن ہے ہمارے سینے کا غرب ایک داغ راشن ہے یہ روشنی جو بجھائے کوئی تو ہم جانے یہ روشنی جو بجھائے کوئی تو ہم جانے خدا کی راب ہمیں اپنے بھرے ہوئے گھر کو خدا کی راگہ میں اپنے بھرے ہوئے گھر کو مسافرت میں لٹائے کوئی تو ہم جانے پہنچ کے نیغے رپے آ باس بولے آ داسے ہمارے سامنے آئے کوئی تو ہم جانے ہمارے سامنے آئے کوئی تو ہم جانے اور جہاں پہ تیروں کی بھو چھار ہو جہاں پہ تیروں کی بھو چھار ہو وغاں اے حسن خود اپنے بچے کو لائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے بچے خود اپنے بچے کو لائے کوئی تو ہم جانے حسینیت خود اپنے بچے مٹائے کوئی تو ہم جانے پر محمد والے محمد صلوات غازی عباس کا علم سامنے لگا ہوا ہے تو دل چاہ رہے کہ مولا غازی عباس کے حوالے سے چند شعر آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں ایک بلندہ ہی نعرہ صلوات جیسا حق ہے مولا عباس کے فضائل سننے کا تو دماث ہے کہ اس طریقے سے ہی سنیے گا ایک بلندہ ہی نعرہ صلوات بہر خشنو دی زارہ حسنہ اے عباس سر طوبہ سے بھی آلہ غیب لائے عباس بسلم خلق ہوا ہے تو برائے عباس کون سر طاج وفا کا غیب سوائے عباس جب تک اس شیر کا ایک نقش قدم باقی ہے یوں سمجھئے کہ وفاؤں کا برم باقی ہے حیدر دیکھ کر چہرے مولود سنا کرنے لگے اور جب ہی دیکھ کے عباس کی پھر یوں بولے کہہ دو یہ جا کے عبادت سے کہ وہ آخ بھرے اطباع اطباع اور اطاعت کا نظام آیا ہے مذہب زب تو شجاعت کا امام آیا ہے اور اسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم پنسار چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زندھار کی حسین ابنِ علی نے یہ علی سے گفتار حفظِ تاغید کا آکاس کریں گے ان کو بابا غم آج سے عباس کریں گے ان کو ہی دریار بابا غم آج سے عباس کریں گے ان کو مولا کشان بیان کر رہے کہ کوئی عباس کے کردار کی کیا دے گا مثال ان کی آنکھوں میں قرآن محبت کا جمال ہے خیال ان کا وہی جو ہے امامات کا خیال ان کے کردار کی رفعت میں نہیں کوئی سوال ایسے رفعت کے جہاں سرغد اسمات مل جائے ارے دو قدم آگے بڑھیں اور امامات مل جائے دو قدم آگے بڑھیں اور امامات مل جائے اور یہ موتت کے گلستان کی بے مثل بغار وہ چچا ہیں جو بھتی جی کی عداؤں بنسار آس بچوں کی بھی اور اہل غرم کا غیزار آج بھی فوجے حسینی کے غیم پر چمبردار ارے یہ علم چوم کے جنت کی غوا پاؤگے اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤگے اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤگے اور ایک میسیج ہے کہ سوچ کے ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم قلب کو پاک ہٹانا یہ غازی کا علم ذہن کارج سے ہٹانا یہ غازی کا علم ذہن کارج سے ہٹانا یہ غازی کا علم ارے تب کہیں اس کو اٹھانا یہ غازی کا علم کفار سے جب جنگ میں ٹکرا ہوگے تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگا ہوگے تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگا ہوگے محمد محمد صلوات محمد صلوات محمد 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 اختصار کے ساتھ ایک بلند تارین نعر صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد محمد ظایر خوائے کب سوئگے غازی کو جگانے والی دامنے دشت بلا بلا میں وہ بندہ تو سے دامن دشت بلا میں وہ بندہ تو سے ریت شاہ بے رکے ہاتھوں سے ہٹانے والی شاہ میں غریبہ سے بابا اب تک میں سوئی نہیں جب سے میں قیدی بنی ہوں ایک پل بھی بیٹھی نہیں پہنائی تھی آپ نے جو وہ بالیاں چھل چکی غیب نازک گلے پر بھی میرے اب رسیاں بند گئی ہے اب رسیاں بند گئی ہے سر پہ بھی ان ظالموں نے چادر بھی چھوڑی نہیں بابا شاہ میں غریبہ سے بابا اب تک میں سوئی نہیں سن کے یہ معصوم نوغہ خود آسمہ رو رہا تھا وقتِ نزا ہائے ہائے لب پہ یہ ہی ارتضا تھا لب پہ یہ ہی ارتضا تھا تنہا ہوں زندہ میں بابا میرا تو کوئی نہیں بابا شاہ میں غریبہ سے بابا اب تک میں سوئی نہیں تب احمد والی احمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد باری محمد عجل فرجان نعرے تکبیل نعرے رسالہ نعرے 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 ایک میار قرار دیا خلافت کا خلافت میں آپ کی خدرت میں عرض کیا کہ جو خدا کا اہدہ ہے جو خدا کا اہدہ ہے وہ یا نبوت کی شکل میں ہیں یا امامت کی شکل میں ہیں یہ دو شکلوں میں خدا کے اہدے ہیں خدا کے طرف سے جو بیان کردہ اور خدا نے خود جس کو قرار دیا ہے اپنے مصطفیٰ بندوں کے لئے اپنے چنے ہوئے بندوں کے لئے وہ فقط دو ہی اہدے ہیں ایک نبوت کا اہدہ ایک ولایت اور امامت کا اہدہ باقی جو اہدے ہیں اگر دنیاوی اہدے ہوں تو وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں اگر آپ اس کے کرائٹی ریاض کو اگر اس کے مایارات کو پورا کریں تو آپ اس اہدے تک پہنچ جائیں گے یا دینی اہدے ہوں اگر آپ حجت الاسلام بننا چاہتے ہیں صرفت الاسلام بننا چاہتے ہیں مجتحید بننا چاہتے ہیں مرجے بننا چاہتے ہیں اشتہات کرنا چاہتے ہیں عالم بننا چاہتے ہیں خب جتنی آپ محنت کریں گے جتنی آپ زحمت اٹھائیں گے جتنی آپ کوشش کریں گے جتنا درس پڑھیں گے سنجیدگی کے ساتھ وہ آپ حاصل کر لیں گے لیکن اہدہ الہی انسان لاکھ اپنے آپ کو فنا کر دے خدا کی ذات میں خدا کی عبادت میں خدا کی وحدانیت میں کہ اگر چھے فنا نہیں کر سکتا ہے انسان انسان اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم خواہشاتیں نفسانی رکھتے ہیں ہم اپنا نفس رکھتے ہیں نفس پرستی رکھتے ہیں چاہے کتنے للہ لوگ ہو مخلص لوگ ہو اچھی باتیں ظاہر ہیں ہمیں خلوص کے مطابق عمال عمال کو انجام دینا چاہیے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو سپوس کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا بھی کر دے تو بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے جو خدا کا وہ خدا ہوا کرتا ہے خدا کی خلافت ہوا کرتا ہے وہ خدا اپنے منتخب بندوں کو ہی دیتا ہے کیونکہ خدا کی نگاہیں وہ نگاہیں ہیں جو انسان کی حقیقت کے اوپر انسان کے دلوں پر اور انسان کی حقیقت اور انسان کے اوپر اچھے طریقے خدا وقت مطابق جانتا ہے لہذا خدا جانتا ہے توجہ کریں خلافت کا مطلب کیا ہے خلافت کا مطلب یہ یہ میرا مورد احتماد ہے جس پر خدا احتماد کرنا چاہے کیسے خدا غیر معصوم پر احتماد کر سکتا ہے مجھ پر آپ پر جہاں زیادہ زیادہ خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے اشتباہ ہو سکتا ہے لہذا خدا انہیں متعلق ہے انہی عالم و مالات عالمون یعنی یہ میرا حدا توجہ کریں امام یہاں پر ایک حدیث شریف میں جو مقام بیان کرتے ہیں کہ مقام امامت کیا ہے یہ آیت اس کو بیان کر رہی ہے کہ مقام امامت کیا ہے کہ مقام امامت توجہ کریں اجلو شانن اعظم قدرن عالی مکانن عبدو غورن یہ تقریبا چار صفت امام رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں محل یعرفون ہل یعرفون الامام کیا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا امام کو پہچان سکتے ہیں عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ یہ کہ ہم خود جو کو اپوائنٹ کریں گے ہم خود جو وہ سیلیکٹ کریں گے امام کہتے ہیں جہل القوم یہ قوم جاہل ہے وخد او دھوکے میں ہیں یہ لوگ دھوکے میں ہیں یہ لوگ کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو خیال کرتے ہیں اہدہ الہی بندہ اختیار کر سکے انسان اختیار کر سکے ان الامام مقام کہ مقام امامت کیا ہے وہ مقام ہے کہ اجل و شان جس کی شان اجل توجہ کریں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جلیل و شان اجل و شان جلیل و قدر کہتے ہیں لیکن جلیل و قدر یا جلیل و شان ایک ایمانوں میں ہے کیونکہ وہاں پر امام دوسرا لفظ لے کر آئیں گے اجل و شان توجہ کریں ایک ہوتا ہے جلیل قدر ہونا یہ صاحب بڑے جلیل قدر ہے جلیل قدر ہے یہ صاحب جلیل قدر یعنی صاحبِ جلالت اجل و قدرن و اجل و شانن کا مطلب کیا ہے اجل و قدرن و اجل و شانن یہ ہے کہ مثال کے تو اگر میں یہ کہوں کہ اس مسجد میں اس مسجد میں یہ اجل و قدرن ہے اجل و شانن ہے یعنی کیا مطلب یعنی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جلیل و قدر یہ ہے اجل اور جلیل کا فرق واضح ہو گیا ممکن ہے جلیل و قدر آپ بھی ہو آپ بھی ہو یہ سب جلیل و قدر ہیں آزم و شانن عظیم و شان آپ سارے کے سارے ہوں یہ سب ہو سکتا ہے لیکن جب اجل و قدرن کہا آزم و شانن کہا آزم اس میں توضیل ہے میں اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لئے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں ہم تقلید کرتے ہیں کس کی تقلید کرتے ہیں جس کا فیس بک پہ زیادہ نام ہو یوٹیوب پہ زیادہ نام ہو جس کی پوستے زیادہ بنی جس کی تصویریں زیادہ آئیں نہیں یہ کرائٹیریا نہیں ہے کیا ہے کرائٹیریا جس کی تقلید کی جائے جس کی تقلید کی جائے اس کا کرائٹیریا ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے ہیں وہ لوگ جو حوضہ علمیہ میں جو ان کے قریب قریب ہیں وہ پہچان سکتے ہیں لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی سمیداری اگر ہم جو تقلید کرتے ہیں آیا وارس اپ سے تقلید کی ہے فیس بک سے تقلید کی ہے یوٹیوب سے تقلید کی ہے کسی سوشل میڈیا سے تقلید کی ہے کسی جہاں پر تبلیغات ہوتی ہے وہاں سے تقلید کی ہے یا نہیں ہم نے پروپر طریقے سے تحقیق کی ہے کہ آج جو ہے وہ حوزِ علمیہ کم ہو یا نجف ہو وہاں پر عالم کون ہے تمام فوقہ یہ شرط لگا دے عالم علف عین لام مین اس کا وزن کیا بنتا ہے افعل افعل عالم یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے یعنی جتنے بھی ہیں ان سب میں یہ سب سے زیادہ قرآن و حدیث سے حکمِ خدا نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں کہ بہت خوبصورت ہے یہ اس کا آمامہ بہت خوبصورت ہے اس کو ہم نے زیادہ دیکھا ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے یہ سو کوئی کرائٹیر یعنی ہے ممکن ہے بدلماو ممکن ہے îس کی شکلت صورت ہمیں پسند نہ ہے کرائٹیریا کیا ہے عالم ہونا چاہیے کبھی یہ میں اور آپ بھی پہچا سکتے ہیں ہم تو ایک مولانا کو نہیں پہچا سکتے ایک عالم کو نہیں پہچا سکتے اچھی خطابت کرنا الگ چیز ہے صاحبِ علم ہونا الگ چیز ہے بے شک اچھی خطابت ہم اچھی خطابت کو سمجھتے بہت اچھے مولانا ہے ہم اچھے مولانا ہونے کا کرائٹیریا بڑا عالم ہونے کا کرائٹیریا گا جو صاحب علم ہوگا ہم ڈاکٹر کو جاہل پہچان سکتا ہے یہ بڑا ڈاکٹر یہ چھوڑا ڈاکٹر ہے زیادہ زیادہ میکسیمم میکسیمم ہم ڈاکٹروں میں یہ کر سکتے ہیں اس کے پاس جتنے مریض گئے اسی پیسد صحت مند ہوگئے اس کے پاس جتنے مریض گئے پچاس پیسد صحت مند ہوگئے پچاس پیسد صحت مند ہوگئے ہمیں سیدھا تشخیص دیتے ہیں ورنہ اس کی دگری کو دیکھ کر اس کا ہم اگر امتحان لیں ٹیسٹ لیں اس کے علمی اس کے ساتھ مناظرہ اور مباعثہ کریں تو ہمیں کخ پتا چلے گا کچھ نہیں پتا چلے گا کہ وہ ان کے کتنے میدان میں ہیں ایسا ہی ہے نا لیکن مولویت اور دین اور شریعت اور آخرت اور علوم آل محمد اتنا مظلوم ہیں کہ ہر شخص جو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بڑا عالم ہے وہ بڑا عالم ہے ہم اس کے گھر گئے اس کے گھر میں اتنی ساری کتابیں تھی کتابیں سے کیا ہوتا ہے کتابوں کے سجاوٹ سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان کے نفوس میں وہ کتابوں کا علم نہ پہنچے سبحان اللہ جب تک نفوس میں وہ علم نہیں پہنچے گا انسان عالم نہیں بنے گا چاہے میں حوضہ علمیہ بیس سال رہوں تیس سال رہوں چالیس سال رہوں پچاس سال رہوں وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا آپ تو نہیں آئے مجھے دیکھنے ہاں ہم نے دیکھا فولا مولانا جو وہ پچیس سال سے حوضہ علمیہ میں ہونا اگر یہی کرائٹیریہ ہوتا تو جو وہاں کا دکاندار ہے وہ بھی بہت بڑا عالم ہونا چاہیے وہ تو وہیں پیدا ہو وہیں مرے گا یہ تو کوئی کرائٹیریہ نہیں ہے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں دیکھیں توجہ کی دیکھا ہم نے بنا ہے کس کا بڑا امامہ ہے کس کا خوبصورت امامہ ہے کس کی سفید ڈاڑی ہے کس کی بڑی ڈاڑی ہے کوئی کرائٹیریہ نہیں ہے عالم ہونے کا بلکہ علم کا معیار وہ علم ہے جو انسان کے نفس میں مستقر ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں ہم بھی بہت سی چیزوں کے جاننے والے ہم بھی عالم ہیں لہٰذا عالم کا معنی ہمیں بہت خوبی معلوم ہیں لہٰذا عالم کسے کہتے ہیں توجہ کی دیکھا عالم کسے کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں جو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ قرآن اور حدیث سے حکم خدا نکالنے کا ماہر ہو اس کو عالم کہتے ہیں یہ ہماری پہنچ سے بہت بالاتر ہے پہنچ سے بالاتر ہے لہٰذا ہم کوئی سیوری بنانے پڑے گی ہم کوئی سلسلہ بنانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے استاد سے پوچھے کسی علم محلے کی علم سے پوچھے وہ اپنے استاد سے پوچھے وہ اپنے استاد سے پوچھے جو ان کے نزدیک نزدیک افراد ہیں وہ جا کر بتائیں وہ بتا ہے تحقیق کے ساتھ بتائیں کہ آج کے زمانے میں کون عالم ہے زیادہ بازاری لفظ میں کہہ رہا ہوں عالم کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں بھی میں جو کرنے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اس کو عالم کہتے ہیں یہ غلط definition ہے لیکن سمجھانے کے لئے عالم چاہتے ہیں میں صحیح accurate کر دوں اصلاح کر دوں عالم یعنی جو آج سب سے زیادہ حکم خدا قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنے کا ماہروں سے عالم کہتے ہیں یعنی سب سے زیادہ جاننے والا آسان الفاظ میں پس کیا لفظ آیا اس میں اس وزن میں کیا چیز پوشیدہ ہے کیا چیز چھپی ہوئی ہے سب سے زیادہ اشجع کسے نکلا ہے اشجع شجعات سے یہ اشجع الناس ہے کس کا لقب ہے اشجع الناس امیر و مومی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے تو یہ وزن یاد رکھے گا جہاں پر بھی یہ وزن آئے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ شخص منحصر ہے یہی مطلب ہو گیا نا یہ شخص منحصر ہے فقط اور فقط یہی ہے جہاں پر بھی یہ صحیحہ لفظ ہو جائے اب امام امام رضا علیہ السلام مقام امامت کو بتا رہے ہیں مقام امامت کیا ہے مقام امامت یہ ہے اجل و قدرن جس کی قدر و قیمت سب سے زیادہ جلیل و قدر ہے جو سب سے زیادہ جلیل و قدر ہو کون ہے آپ بھی جلیل و قدر ہے نیک بندے بھی جلیل و قدر ہے فرشنے بھی جلیل و قدر ہیں انبیاء بھی جلیل و قدر ہیں امام فرماتے ہیں امام کونے جو اجل و قدرن ہو تمام مخلوقات عالم میں جو سب سے زیادہ جلیل و قدر ہے وہ امام ہوا کرتا ہے آزم و شانن جس کی شان و منزلت سب سے زیادہ عظیم ہو آزم یعنی فرشتہ عظیم و شان ہے انبیاء عظیم و شان ہے امام عظیم و شان نہیں ہے بلکہ آزم و شان ہے یعنی خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی شان و منزلت بلند ہے وہ امام ہوا کرتے ہیں اب امام کسی لیے استدلال کر رہے ہیں کسی لیے دلیل لے کر آتے ہیں یہ قوم یہ کہتی ہے کہ ہم امام کو انتخاب کریں گے اس کے لیے امام دلیل لے کر آنے ہیں اس کے رد میں دلیل لے کر آنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امام کو انتخاب کریں گے امام فرما دے یہ امام کو پہچانے گے امام کون ہوتا ہے جو آزم و شان ہو جو عجل و قدن ہو جو عبد و مکانن جس کی مکانت سب سے زیادہ دور ہو بے شک بھئے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ قریب ترین ہے آپ جتنی اپنے بچے کی معرفت رکھتے ہیں والدین آپ کے ساتھ ہے اور یہ کیا ہے یہ قریب ہے آپ ان کی معرفت رکھتے ہیں آپ ان کی شناکت رکھتے ہیں جو آپ کا دوست ہیں آپ اس کی شناکت رکھتے ہیں جو آپ کو پڑوسی اس کی شناکت رکھتے ہیں دور رہنے والا بھی اگر انسان ہے تو آپ اتنی شناکت رکھتے ہیں ہے تو میرے ہی جیسا تھوڑا انیس بیس کا فرق ہوگا لیکن جانتے ہیں کہ کم ہو بیش ایسا ہی ہوگا تھوڑا زیادہ متنگی ہوگا تھوڑا ہم اس سے ذر رکھے تو تھوڑا زیادہ جو کوئی پاک دامن ہوگا وغیرہ وغیرہ امام فرماتے ہیں اب ادو مکانن سمجھ اور فہم اور معرفت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو دور ترین حضی ہے فرشتوں کو پہچان سکتے ہو انبیاء کو پہچان سکتے ہو لیکن امام کے اب ادو مکانن سب سے دور ترین جو حضی ہے وہ امام ہوا کرتا ہے اس کے بعد توجہ فرمائے امام کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں اب ادو غورن پھر اس میں تفضیل سارے کے سارے امام اس میں تفضیل لے کر آئے ہیں یہی فقط وہ ہستی ہیں کوئی بھی اس صفت میں توجہ کیجئے گا کوئی بھی اس صفت میں اس خصوصیت میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہے چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ انبیاء ہو کوئی بھی شریک نہیں ہے کیا کہا اب ادو غورن آج بچہ اور جوان جب کسی مشتہد کی فضیلت کو سنتا ہے ان کے کارنامے کو سنتا ہے اس کی کوئی ممکنے فوقل آدھا کسی خصوصیت کو سن لیا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ امام معصوم ایسے ہوں گے استغفار کر انسان اگر یہ تصور بھی آئے نا زبان تو بہت دور ہی بات ہے اگر تصور بھی آئے انسان استغفار کرے کیا فرماتے ہیں امام اب ادو غورن اب آج کا مطلب سمجھ آئے نا بعید دور اب آج سب سے زیادہ بھور دور کس حیث پر سے غور غور و فکر کرنا کہتے ہیں نا غورن تاقل کے حیث پر سے غور و فکر کے حیث پر سے انسان کی اقل میں آنے کے حیث پر سے سب سے زیادہ جو دور ہے اب امام فرماتے ہیں کیسے کسی سے دور ہے کہ مِنْ اَنْ يَبْلُغْهَ النَّاسْ بِعُقُولِهِمْ اَوْ يَنَالَهُمْ بِعَارَاهِمْ اَوْ يُقِيمُوا اِمَامًا تین چیزے لے کر آئے امام اس سے دور ہوا کرتا ہے کیا کہ انسان تمام عالم عالم انسان نہیں تمام عالم انسان نہیں تمام انسان نہیں بلکہ تمام صاحبانِ اقل و شعور کون کون شامل ہے اس میں فرشتے جنات انبیاء امام فرماتے ہیں کہ جو امام ہوا کرتا ہے اب ادو غورا ہماری اقل و شعور سے دور ہے اس قدر دور ہے کہ تمام اقلائے عالم سب کے سب جمع ہو جائیں تو وہ اپنی اقلوں کو استعمال کر کے امام کے مقامت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تصور میں نہیں لاسکتے ہیں توجہ کریں دیکھیں دو مرلے ہیں ایک دفعہ انسان مقام تک پہنچتا ہے کب پہنچتا ہے مقام تک کسی بھی مثال کہ تمہارا بچے کو کسی بھی فیلڈ میں اس کو اسپیشلائزیشن کرنا ہے کوئی بھی فیلڈ ہے ڈاکٹر ہے سی اے کرنا ہے ایکس وائز ایٹ جتنے بھی جو کوئی شعبیں ہیں تو اس مقام تک پہنچتے کے لئے پہلے اس مقام کو تصور میں لے کر آتا ہے ایک حد تک تصور ہوتا ہے اس کے ذن میں پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے امام فرماتے ہیں مقام امامت پہنچتا تو در کنار وہاں تک پہنچنا تو در کنار اکل میں تمام اقلاء عالم بیٹھ کر سقیفہ بنا لیں جمع ہو جائیں تو اس کے فکر اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے تمام کے تمام جمع ہو جائے سب کے سب جمع ہو جائے تمام اقلاء عالم جمع ہو جائے صاحبہ نے اقل جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا میرا بچو اور جوان دیکھیں مشتہید آپ بھی بن سکتے ہیں آپ کے اولاد بھی ہو سکتے ہیں آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں سب ہو سکتے ہیں مشتہید ہماری ناہلی ہے ہم حوضے میں گئے مشتہید بنے بغیرہ گئے یہ ہماری ناہلی ہے وہ نہ بن سکتے ہیں کوئی خدای شعبہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اب ادو غورن انسان کی فکر سے دور تر ہے مرضیت یا مشتہید یا اشتیاد نہیں محنت چاہیے اور بہت زیادہ کوشش مشتہید آج کل جو بٹوارہ ہے اشتیاد کا اور آیت اللہ کا اتنی آسان بھی نہیں ہے اشتیاد اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہم پیمپلیٹ کی طرح باٹنا شروع کر دیو اور پیمپلیٹ سے جو کوئی مشتہید بن جائے نہیں اتنا آسان نہیں ہے مشتہید مشتہید کیسے بنتا ہے کہ ایک فقی کا جملہ ہے مشتہید بننے کے لیے لیکن بن سکتا ہے اور بنتے ہیں وہ آسان سے آئے بھی مخلوق نہیں ہیں عام انسان ہیں عام انسان ہیں لیکن مشتہید کیسے بنتا ہے مشتہید بننے کی تلیے تعبیر استعمال کی کیا تعبیر استعمال کی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے سوئی سے نیڈل سوئی یہ جو سوئی ہوا کرتی ہے جو سینے کے لیے استعمال کرتی ہے اس سوئی سے آپ کونہ کھو دیئے دیکھیں میں تعریف کروں تو مبال غارائی ہو سکتی کہ وہ مجھے کیا معلوم اشتہاد تھوڑا بہت معلوم صحیح قبول لیکن جو خود مشتہید اگر یہ تعبیر استعمال کرے کہ اجتہاد پیمپلیٹوں سے فیس بوک سے یوٹیوب سے نہیں بنتا ہے آیت اللہ کا عنوان لگانے سے نہیں بنتا ہے نہ میں تشخیص دے سکتا ہوں نہ آپ تشخیص دے سکتے ہیں جس نے اتنی محنت کی ہو تو اشتہاد ہے دشوار مشکل لیکن ناممکر نہیں ہے بلکل پوسیبل ہے انسان بلکل تھوڑی دی محنت کرے کوشش کرے ہزاروں علماء گزرے ہیں ہزاروں مشتہیدین گزرے بلکل انسان جو کو اشتہاد کے ذریعے سے اور یہ یاد رکھے گا میرا بچوں اور جوان یہ خوابوں کے ذریعے سے اشتہاد حاصل نہیں ہوتا ہے یہ زقن زقا علم منتقل ہونے سے حاصل نہیں ہوتا ہے میں نے آپ کی خطبہ میں شاید عرض کیا تھا زقن زقا علم کس کو کہتے ہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا یاد نہیں مجھے ایک دروت پڑھ دیں محمد و آل محمد پر چلے آپ کے تحصر سے لگتا ہے کہ شاید میں نے نہیں کیا تھا کہ امیر و موین صلی اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں امیر و موین صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا عِنْدِي اِنَّا عِنْدِي اِلْمَ الْاوَّلِين وَالْآخِرِين میرے پاس کیا ہے نہیں کہا کہ علم ہے اولین اور آخرین مَا مِنْ غَائِبَتِن فِي سَمَائِبَلْ عَرْزِي مَا مِنْ غَائِبَتِن فِي اللہ فی کتابِ مُبِين جو چیز بھی غائب ہے وہ سب کا سب کہا پر ہے کتابِ مُبِين میں ہیں اور امیر و موین کیا فرماتے ہیں جو کچھ بھی اولین اور آخرین کا علم ہے وہ میرے پاس موجود ہے حَازَ صَفَتُ الْعِلْمِ امیر و موین کیا فرماتے ہیں حَازَ صَفَتُ الْعِلْمِ صَفَتْ کس کو کہتے ہیں ذَرْف کو یہ تمام کا تمام علم جو ہے اس کا ذرف کیا ہے میرا سینہ مبارک حَازَ صَفَتُ الْعِلْمِ فَإِنَا إِنْدَعِلْمِ اَبْلِمَ الْعَخِينَ وَزَقَّ زَقْقًا زَقْقًا یہ علم کیسے حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زَقْقًا زَقْقًا یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے یہ علم حوزِ علمی نجف و قم سے حاصل نہیں ہوتا ہے یہ مرجع اور مشتہیح حاصل کر سکتا ہے لیکن خجدِ خدا جو خدا کے مخصوص بندے ہیں وہ کسی کتاب سے حاصل نہیں کرتے ہیں اور مجھے بڑا ایک ہسی بھی آئی کہ جب کوفے میں امیر علیہ السلام علیہ السلام کے گھر کی زیارت کی جو ظاہرِ بات کا بنایا ہوا ہے وہاں پر ایک حجرہ بنا ہوا تھا وہ حجرہ کیا تھا کتاب خانہِ حسنین علیہ السلام سبحان اللہ یہ تو ہمارے اور آپ کے لئے کتابیں ہوا کرتی ہیں وہاں پر کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے ان کا علم کتابوں میں لکھا جاتا ہے لیکن جو وہ حاصل کرتے ہیں وہ زکن زکا ہوتا ہے زکن زکا کسے کہتے ہیں حازہ زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زکن زکا یہ میرا جو علم ہے یہ رسول خدا نے زکن زکا عطا کیا ہے زکن زکا یہ دو زانوں بیٹھ کر اس طرح کے سامنے شاگٹ بیٹھ جائے اور علم حاصل کریں یہ زکن زکا ایسا نہیں ہوا کرتا ہے یہ چند لمحوں میں اس سینہ مبارک سے اس سینہ مبارک میں اس طرح منتقل ہو جاتا ہے کہ زکن زکا کس کو کہتے ہیں زکت زکا جب پرندہ خضا چباتا ہے اور چبانے کو اپنے بچے کو چونچ میں ڈال کر کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں زکت زکا یہاں ختمی مرتبت ہے لہٰذا فرماتے ہیں حاضر لعاب و رسول اللہ میرے دہان میں رسول خدا کا لعاب ہے لہذا میرے بچوں اور جوان توجہوں کی حجد خدا بننے کے لئے اگر حجد خدا بننا ہے نا حجد خدا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہم بھی مقام امیر و مویندر پہنچ سکتے ہیں اس پر استغفار کرو استغفار کرو یہ کونسا تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے آپ اس کو مقدس بنا دیجئے یہی ہونر اور یہی کمال ہے آپ اس کو نمازی بنا دیں یہی کمال ہے یہ کونسا طریقہ ہے آپ امام علی بن سکتے ہیں استغفار کریں آیت اللہ العزمہ کے سعید حکیم سے جو بہت بڑے مرجے گزر دے چھانچ سال پہلے انتقال ہوا ایک استفتہ ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرد امام علی کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں اور خاتون ناؤزمیلہ منزلی مقام بنت رسول صلی اللہ علیہ تک پہنچ سکتی ہیں تو آیت اللہ سعید حکیم فرماتے ہیں یا یہ جاہل ہے جس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے یا یہ جاہل ہے یا لوگ گمراہ کرنا ہے یہ کونسی بات ہے بھئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے اپنے حد و حدود میں رہو تین بنیاں بابا امام فرماتے ہیں بھئی کسی ابھی میں آپ کی خطت میں عرض کیا کسی مقام تک پہنچنے کے لیے اس کا تصور ہونا ضروری ہے مقام امامت تصور میں نہیں آسکتا تو وہاں تک انسان کیا پہنچے گا اب ادو غورا انسان کی فقر فکر شعور سے اس قدر دور ہے کہ انسان اس کو تعقل کر سکے غور کر سکے سمجھ سکے یہ ہے مقام امامت پس زکن زکا توجہ فرمائے لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حجد خدا بننا چاہتا ہوں تو لائیے لسان مبارک رسول خدا اور وہ دیکھیں آپ تصور کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کنجوز تھے تصور کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ منذالی کنجوز تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر کسی مسلمان کا یقیدہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو پھر کیوں علی کا انتخاب ہوا کیوں علی کا انتخاب ہوا چلیں باقیوں کو چھوڑ دیں سلمان کو منتخب کر لیتے ہیں ابو ذر کو منتخب کر لیتے ہیں اممار کو منتخب کر لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جس ذر کو کوئی اتا کیا جائے اس میں ذرہیت ہونی چاہیے صلاحیت ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے جس کے نور کو خداون نے مطاعت کائنات کی خلقت سے دو لاکھ سال پہلے جس کے نور کو خلق کرے لہٰذا یہ تصور کرنا کہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں ناؤزو بیلہ مزر استغفار کرے انسان لہٰذا یاد رکھیں کہ میرا بچو اور جوان کیا فرق ہو گیا حجت الاسلام اور حجت خدا میں امام کیا فرماتے ہیں نانو حجت اللہ ہم اللہ کی حجتیں ہیں مشتہد کو بھی حجت الاسلام کہتے ہیں لیکن حجت الاسلام کیا ہے حجت الاسلام وہ ہے جس کا کمال یہ ہے جس کا ہنر یہ ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں وسائل الشیعہ کی منلہ یازالفقی کی فروع کافی کی جتنی بھی روایت ہیں اس کو پڑھ لینے والے کو حجت الاسلام کہتے ہیں جو لوہ محفوظ کو پڑھے اس کو حجت خدا کہتے ہیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد بارے دیگر سلوات پڑھ دیگا محمد وآل محمد 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 لہذا امام فرماتے امام فرماتے اگرچہ آمہ سے مخالف تھے آمہ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں روایتوں میں آمہ یعنی وہ لوگ خاصہ یعنی مومنی امام آمہ سے مخاطب ہے جاہل القوم وہ کہتے ہیں ہم امام کا انتخاب کریں کہ یہ قوم جاہل ہیں مقام امامت سے آشنا نہیں ہیں جاہل القوم وآلو اور گمراہ ہے یہ قوم جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم امام کو انتخاب کر سکتے ہیں امام کہتے ہیں مقام امامت اتنا بلند ہے اب اس کے بعد امام قرآن کی ایک آیت کو لے کر آتے ہیں سورہ بخلا کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَيْزِبْتَلَّا عِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِكَلْمَاتِن قَالَا اِنِّي جَائِلُون اِنِّي جَائِلُون اِنِّي جَائِلُكَلِنَّا سِ اِمَاما یہی لفظیں جائل لے کر آئے ہیں خدا وَيْزِبْتَلَا عِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِكَلْمَاتِن فَقَالَ اِنِّي جَائِلُكَلِنَّا سِ اِمَاما قَالَ وَمِنْذُورِيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ یہ چار ٹکڑڑے ہیں اس آیت کے توجہ فرمائے گا جب خدا وَيْزِبْتَلَا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا امامِ رضا علیہ السلام اس آیت کو لے کر آ رہے ہیں اس آیت کو لے کر آ رہے ہیں کہ مقامِ امامت تم کہتے ہو ہم خود میں انتخاب کریں گے ہم خود بنائیں گے امام کو ذرا سنیئے کہ مقامِ امامت کیا ہے امام اس آیت کی تلاوت کرتے وَيْزِبْتَلَا عِبْرَاہِمَا رَبُّهُ جب خدا وَيْمُتَال نے حضرت ابراہیم کا آزمائش کیا امتحان لیا آزمائش لی جب امتحان لے لیا فَأَتَمَّ مَحُنَّ اور جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے بھئی مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ آزمائش کیا اور کامیابی کیا پھر اپنے آپ کو امام سے ملائیں امام سے کمپیر کریں امام سے تشبیط ہے نعوذوبِ اللہ منزالک نعوذوبِ اللہ منزالک لہٰذا میرا بچہ اور جوان جہاں پر بھی آپ کے کانوں میں کوئی ایسی بات آئے جہاں پر مقامِ امامت گھٹایا جا رہا ہے اب وہ شیار ہو جائیے گا مقامِ امامت کسی طرح گھٹ رہا ہے مقامِ امامت کو یہ امام کرائٹیریا دے رہے ہیں امام امامت کی بلندی اور رفعت کو بیان کر رہے ہیں امام کون ہوا کرتا ہے امام کیا ہوا کرتا ہے امام فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کو امام کو ہم انتخاب کریں گے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ الْاِمَامَ خَسَّ بِحَا عِبْرَاہِم کہ امامت وہ ہے جو خداوت مطال نے بانٹی نہیں ہے بلکہ مقصود کی ہے حضرتِ ابراہیم کے لئے اور پھر اس آیت کی تلاوت کی وَيْزِبْتَلَا عِبْرَاہِمَا رَبُّهُ جب خداوت مطال نے حضرتِ ابراہیم کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ اور اسے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا امام فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں اور امام اس کی تفسیر کر رہے ہیں کیا ہوا اس کے بعد خداوت مطال نے حضرتِ ابراہیم سے کہا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّا سِ اِمَامَا ہم تم کو کیا بنا رہے ہیں امام بنا رہے ہیں اچھا باقی مسلمانوں کے قرآن میں بھی یہ لفظ ہے نا اب وہ اس امام کی توجیح کرتے ہیں تابع کرتے ہیں اس امام سے مراد یہ وہ نبوت ہے بے شاک لیکن خوب اب جنہوں نے در آل محمد کو چھوڑا وہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے بے شاک اب یہ تفسیر بھی رائے ہیں یہ وہ ہیں جو آیاتیں اگر آیاتِ متشابہ ہیں تو آیاتِ متشابہ کی اپنی طرف سے تفسیر کرنا ہے کہ جس کو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بھی آیتِ متشابہ کی تفسیر کرتا ہے وہ فتنہ و فساد کرتا ہے وہ فتنہ و فساد کرتا ہے لہٰذا اب توجہ کریں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کریں مقامِ امامت کو پہچانی ہے وَإِذِبْتَلَا رَبَّا وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ کہ جب خداوندِ متعال نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا جب ابراہیم ہے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور کامیاب ہو گئے خدا نے کیا کہا حضرت ابراہیم سے خوش ہو کر کیا کہا اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں روایات بھی بیان کرتی ہے دوسری دلیلیں بھی علماء کرام نے بیان کی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوندِ متعال نے خداوندِ متعال نے مرتبہ سالس میں تیسرے اسٹیج میں تیسرے مرتبے پر خداوندِ متعال نے حضرت ابراہیم کو مقامِ امامت عطا کیا شروع کے اسٹیجز کیا تھے روایات بیان کرتی ہے پہلے حضرت ابراہیم عبودیت کے مقام تک پہنچے عبودیت کے مقام تک پہنچے پھر خداوندِ متعال نے نبوت عطا کی نبوت کے مقام پر پہنچے پھر خلت عطا کی جسے خلیل قرار دیئے خلت عطا کی امام فرماتے ہیں مرتبہ سالس میں تیسرے مرتبے پر خداوندِ متعال نے مقامِ امامت عطا کیا یعنی پتا چلا ایک بندہ کس قدر محنت کرتا ہے کس طرح خدا کی آزمائش پر پورا ہوتا ہے پہلے نبوت کا امتحان پاس کیا خلت کا امتحان پاس کیا ان دونوں سے پہلے عبودیت کا امتحان پاس کیا تو اب یہ ایلیچیبل ہوئے کہ مقامِ امامت عطا کرے کوئی یہ نہ کہے میرا بچہ اور جوان بھئی حضرت ابراہیم تو علی سے افضل ہو گئے کیونکہ ابراہیم کے پاس نبوت بھی تھی امامت بھی تھی تو میرا بچہ اور جوان یاد رکھئے گا ایسا نہیں ہے یہ دو متزاد اہدے نہیں ہیں یہ دو متزاد اہدے نہیں ہیں بلکہ جب انسان کا کیلیبر بڑھتا ہے جب انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے تو ایک رتبے سے دوسرا دوبارہ رتبہ عطا کیا جاتا ہے پس میرا بچہ اور جوان یاد رکھے گا حضرت ابراہیم امتحان دے دے کر دے دے کر مقامِ امامت پر پہنچ رہے علی وہ ہے کنت و ولی و آدم بین المائے و تیلے میں اس وقت بھی ولی اور امام تھا جب آدم مٹی اور خات کے درمیان میں تھے توجہ فرمایا آپ نے لہذا اسی لئے رواحت میں ملتا ہے کیا ملتا ہے خدا و اند مطال نے حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو انوار امام کی زیارت کروائی جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا یا رب یہ جو نور سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ کس کا نور ہے کالیب نبی طالب کا نور ہے کہ اس کے گرد یہ گیارہ انوار جو چمک رہے یہ کیا ہے کہ اس کے وسیع ہے کہ اس کے گرد جو چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے وہ کیا ہے کہ یہ شیعہ علی ہے تو ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی مجھے علی بنا دے یہ دعا نہیں کی مجھے اوسیہ علی بنا دے اللہم جعل من شیعت علی مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے آخری ایک جملہ سن لیجئے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں انشاءاللہ دعا ہے کہ اپنے ٹائم پر انشاءاللہ مکمل کر دوں گا زیارت جامعہ کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہو مقام امامت کیا ہے مقام امامت کیا ہے تھوڑا سا تھوڑی سی مشکل و خوش گفتگ ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ یہ بس آخری ذحمت ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ میرے شر سے محفوظ ہو جائیں گے یہ آج آخری دن ہے اور یہ آخری جملہ سنتے چاہیے زیارت جامعہ میں میرے بچوں اور جوانوں کے لئے کہہ دوں زیارت جامعہ کس نے تعلیم دی ہے روایات بیان کر دے کہ امام حادی علیہ السلام یعنی امام علیہ النقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد امام حادی علیہ السلام نے زیارت جامعہ تعلیم دی ہے بڑی تفصیلی زیارت ہے بڑی خوبصورت زیارت ہے میرا بچوں اور جوان تھے تھوڑی سی ساری زندگی ہم کوشش کرتے مقام امامت کو پہچانے ہیں سنیں سنیں دیکھیں یہ لفظ میرے زبان سے ادا ہو گیا کیا کہ مقام امامت کو پہچانے وہ غلط جملہ ہے یہ صحیح جملہ ہے اب ابھی میتی دیر سے تو تقریر کر رہا ہوں مقام امامت کو تو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے نہیں توجہ کیجئے گا صحیح جملہ ہے صحیح جملہ ہے دلیل دوں آپ کی خدمت میں اب یہ دلیل دوں گا اصلی مطلب سے دور ہو جاؤں گا لیکن سن لیتی ہے خدا میں نے مطلب نے حضرت موسیٰ سے کہا میرا حق کے شکر ادا کر حق کے شکر ادا کر حضرت موسیٰ نے کیا کہا خدا ہے تیرا کس طرح میں حق کے شکر ادا کر سکتا ہوں جب ایک شکر ادا کرنے جاؤں تو تیری بہت ساری نعمتیں آ جاتی ہیں خدا کہتا ہے بس تُو نے حق کے شکر ادا کر دیا مقام امامت بھی یہی ہے جب انسان آئیمہ اتھارم صاحب کے مقام آجز ہو جائے تو آپ نے مقام امامت سمجھ لیا مقام امامت سمجھنا ہے جب تک حقیقت میں وجدان میں انسان درک کر لے کہ امام کس قدر عظیم ہوا کرتا ہے اور یہ کب درک ہوگا میرا بچو اور جوان یاد رکھے گا آپ کسی مرچے کی زیارت کو جاتے ہیں آپ کسی مشتہیت کی زیارت کو جاتے ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت ولی اللہ ہیں ممکنے کچھ کرامتیں بھی دکھا دیں اگر آپ کے دل میں شاہبہ بھی آ گیا شاہبہ بھی آ گیا کہ یہ مقام امامت کے بہت قریب قریب ہیں اس کا مطلب امامت نہیں سمجھی امتحان لیجئے اپنا امتحان لیجئے کہ کہیں کسی عالم سے کسی مرجے سے کسی مشتہیت ایسا انسپائریشن تو نہیں جیسا امام معصوم سے ہوا کرتا ہے امتحان لیجئے ہر شخص اپنا اپنا امتحان لے ہوتا ہے یہ بڑا سخت امتحان ہے آپ گئے کسی مشتہیت کے پاس کوئی کرامت دیکھ رہی اس کی بھئی صاحبہ کرامت تو ہو سکتے نا صاحبہ کرامت تو ہو سکتے بھئی صاحبہ کرامت ہونے کے لیے تو اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ تمرینات کر لیں تو انسان صاحبہ کرامت ہوتے ہیں اگر جہاں در آل محمد سے بھی کرامتیں ملتی ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن کسی کے صاحبہ کرامت سے متاثر نہ ہو جائے مقام امامت میں اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائیے کہ کوئی اگر اہلِ بیعت سے قیاس کرتے ہوئے کسی کو نظر آئے تو آپ کو پتا چل جائے یہ گمراہی پھیلا رہا ہے مقام امامت انتہائی منفرد ہے انتہائی مختلف ہے کوئی مقام امامت ارے مقام نبوت بہتر نہیں پہنچ سکتی ہے ملاحظہ فرمائیے امام حادی علیہ السلام زیارتِ جامعہ میں فرماتے ہیں توجہ کیجئے کہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا فَبَلَغَ اللَّهُ فَبَلَغَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ اَشْرَفَ مَحَلِ الْمُقَرَّمِينَ وَعَلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى مَنَازِلِ الْمُرْسَلِينَ تین الفاظ لے کر آئے امام فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ خداوندِ مطالنے یہ کم کم کس کو کہتے ہیں آپ کسے مخاطبے امیر المومینین سے لے کر بارہ حجتوں کے لئے بارہ اماموں کی یہ بارہ اماموں کی زیارت ہے یہ بارہ اماموں کی زیارت زیارت جامعہ روایت کا جملہ ہے آپ کسی بھی امام کے حرم میں جائیں اور کوئی جامع زیارت پڑھنا چاہے تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ اَشْرَفَ مَحَلِ الْمُقَرَّمِينَ وَعَالَ مَنَازِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَدِينَ تین الفاظ لے کر آئیں پہلا لفظ مکرم مکرم کس کو کہتے ہیں صاحبِ عزت و تقریم صحیح صاحبِ عزت و تقریم فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ اَشْرَفَ یاد آیا کچھ اشْرَفَ کس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ اشْرَفَ مکرم کون ہوتے ہیں آپ بھی مکرم ہیں صاحبِ عزت ہے صاحبِ شرف ہے اور آپ کی عزت و شرف میں اضافہ ہو گیا جب آپ علی کی ولایت کو ماننے والے ہو گئے خدا نے جب عقل دی تھی ہر بشر کو تو صاحبِ شرف تھا لیکن جب اس عقل کو صحیح مقام بر استعمال کر کے علی کی ولایت کو انتخاب کیا تو صاحبِ شرف شرف میں اضافہ ہو گیا توجہ کیا آپ نے یہ روایات کی روشنے میں کہا رہا خداوت نہیں کر رہا ہو پس توجہ کیجئے گا پس صاحبِ شرف آپ بھی ہیں فرشتے آپ سے زیادہ صاحبِ شرف ہیں انبیاء آپ سے زیادہ صاحبِ شرف ہیں اور زیادہ صاحبِ شرف ہیں پس خدا کے جتنے ہی مکرم بندے مکرم بندے مکرم جو صاحب ہے تقریم اور صاحبِ عزت ہے صحیح کیا فرما رہا ہے فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ خدا بندِ مطالنے آپ بارہ کو لیکن جہاں پر مقام ہے لہذا میں یہ بارہ کی ہستیوں کو لے کر آ رہا ہوں فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ اشرفا مَحْلِ المُکرمین مکرم صاحبِ عزت جتنی بھی مخلوقات میں صاحبِ عزت صاحبِ تقریمیں اس میں سب سے اشرف شریف ترین بلند ترین مقام پر آپ آلِ محمد ہیں فَبَلَغَ اللَّهُ خدا بندِ مطالنے آپ کو اشرفا محلِ المکرمین عطا کیا ہے جتنی بھی مکرم ہیں وَعَرْفَعَ دَرَجَةً وَعَلَى مَقَامِن مُکررمین مکررم کس کو کہتے ہیں میں نے پہلی بھی بیان کیا تھا آپ نے نماز پڑھی خدا کا تقرب حاصل ہو گیا آپ نے روزہ رکھا خدا کا تقرب حاصل ہو گیا کوئی بھی نیکی کی آپ ہوگے مکررم آپ ہوگے مکررم اگر آپ نے ساری زندگی پوری پاک و پاکیزہ مجلس و ماتم و ازاداری و نماز و عبادات میں پوری زندگی گزاری آپ ہوگے خدا کے مکررم بندے فرشتے بھی خدا کے مکررم بندے امبیاء بھی مکررم بندے لیکن مکررموں کی جب فیریز بنایا جائے تو اس میں عالی ترین مقام پر جو فائز ہے خدا نے آپ کو وہ مقام اتا کیا فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ عَلَى مَنَازِرِ الْمُقَرْبِينَ وَعَرْفَعِ دَرَجَةِ الْمُرْسَلِينَ اب ہم مرسل تو نہیں ہیں ہم مکررم ہو سکتے ہیں ہم مکررم ہو سکتے ہیں ہم مقرب ہو سکتے ہیں ہم مرسل نہیں ہو سکتے ہیں مرسل کس کو کہتے ہیں جس کو خدا محبوس کریں نبی بنائیں نبی بھی نہیں بلکہ جسے رسول بنائیں رسول کا مرتبہ انبیاء سے بلند ہے رسول 313 ہے اب امام کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں وَعَالَ وَعَرْفَ دَرَجَةِ الْمُرْسَلِينَ جتنے خدا نے بھیجے تھے ان سب میں بلند مقام عطا کیا علی اور عالی علی کو فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ بَلَغَ يَلَيْا پُحْنچَایا خدا نے قرار دیا اس مقام پر قرار دیا حتی نتیہ کیا بنا حتی لایب کا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شہید ولا عالم ولا جاہل ولا فاضل ولا دنی یہاں تک کہ کوئی بھی خدا کا بندہ نہیں بچا چاہے وہ نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو عالم ہو جاہل ہو مومن ہو گنہگار ہو خدا وند مطال توجہ کے لئے لایب کا حتی لایب کا ملک مقرب ولا نبی مرسل نہیں اس سے پہلے کہی جملہ ہے کہ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ حَيْزُو لَا يَلْحَقُهُ لَائِقْ وَلَا يَزْبِقُهُ سَابِقْ وَلَا يَفُوْقُهُ فَائِقْ وَلَا يَتْمَعُ فِي ادْرَا کے ہی تامے چار کر آپ کو اتنا عظیم مقامتہ کیا اتنا عظیم مقامتہ کیا کہ وہاں تک پہنچنے والا پہنچ نہیں سکتا ہے وہاں ان سے سبقت کرنے والا سبقت نہیں کر سکتا ہے ان سے اوپر جانے والا اوپر نہیں جا سکتا ہے چوتھا تو قیامت کا جملہ امام نے رشاد فرمایا کیا کہا لَا يَتْمَعُ آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے اس قدر بلند ہے لَا يَتْمَعُ فِي ادْرَا کے ہی تامے خواہش کرنے والا بھی آپ کے اس مقام کی خواہش تک نہیں کر سکتا ہے وہ عظیم مقام اطاق کیا خواہش نہیں کر سکتا ہے خواہش نہیں کر سکتا ہے کیوں اس سے کہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے ممکن ہے آپ کسی پہاڑی کی دامن میں ہو کسی پہاڑی کی دامن میں ہو بہت طویل ہو کامت پہاڑ ہو آپ خواہش کر لیں کہ کاش مجھے جو وہ کوئی ہیلیکوپٹر مل جائے ہیلیکوپٹر مل جائے میں ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤں تو یہ خواہش کہتے ہیں اس کو خواہش کہتے ہیں یہ خواہش انسان کر سکتا ہے انسان مشتہید بننی کے خواہش کر سکتا ہے کچھ بھی بننے کی خواہش کر سکتا ہے مقام امامت یہ ہے مقام امامت اور میرے آپ کی بات نہیں ہے فرشتہ بھی لا يتماؤ فی ادرا کے ہی تامے اگر فرشتہ بھی اگر تمہ رکھتا ہے اس مقام کی تو تمہ نہیں کرے گا کیونکہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ تمہ کرنے والا تمہ نہیں کرے گا یہ مقام امامت ہے یہ مقام امامت ہے اور یہ ان کی بلندی ہے ان کی ریفت ہے ان کی عزمت ہے اور یہی ان کی غربت اور مظلومیت ہے یہ غربت اور مظلومیت ہے پھئی جب کربلا میں مولا حسین پہنچے تھے یہ ایک ایسا اگریمنٹ تھا جو حسین اور ان کے رب کا تھا لہٰذا روایت کا جملہ ہے خدا نے آپشر رکھا تھا اختیار رکھا تھا مرضی ہے جان قربان کرنا چاہو تو کر لو لیکن نہیں حسین نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے حفاظت کے لئے اپنی جان کو قربان کر دیا حتی جناتہ ہیں چار ہزار فرشتے روایت مطبعہ صحیح حسین روایت میں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم آزاداری کیوں کرتے ہیں ہم کریا کیوں کرتے ہیں ہم کریا اس لئے کرتے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ہم حسین سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب بلندی اور رفت ہے اس لئے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے محبت نہیں کرتے ہیں اس لئے خدا نے جو حسین کو مقام عطا کیا ہم حسین سے محبت کرتے ہیں حسین پر کریا کرتے ہیں اور ہم تو ہم فرشتے کے لیے کرتے ہیں چار ہزار فرشتے خدا نے چار ہزار فرشتوں کو جہاد دیا آئے مولا حسین کی دفاع کے لیے مولا حسین کو بچانے کے لیے آئے یہ چار ہزار فرشتے یہ اپنا رسول اللہ اجازت دے دیجئے ہم اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں امام نے اجازت نہ دی یہ اہدِ الٰہی ہے خدا کا دین اگر بچے گا تو میرے خون سے بچے گا بس ایک مرتبہ فرشتوں کو اجازت نہ ملی میرا بچوں جوان جانتے ہیں احادیث موتبر میں بیان ہوا یہ چار ہزار فرشتے جب تک امام کا زہور نہیں ہو جاتا ہائے اسی قبع حسینی کے لیچے سمو شاہ حسین پر گریہ کر رہے ہیں حسین پر گریہ کر رہے ہیں ہم نے گریہ کیا کتنا گریہ کیا ایک مجلس میں دو منٹ کے لیے گریہ کر دیا نہیں یہ وہ فرشتے ہیں چار ہزار فرشتے ہیں جو مسلسل حسین پر گریہ کر رہے ہیں تاجب نہ کریں آدھیث موتبر میں آیا چار ہزار فرشتے مسلسل کب تک گریہ کریں گے اس وقت تک گریہ کریں گے جب امام کا زہور نہیں ہو جاتا ہے یہ تو ہو گئے فرشتے نا یہ تو ہو گئے فرشتے اللہ اللہ فقط فرشتے نہیں بلکہ زیارت ناہیہ میں میرا اور آپ کا سمانے کا امام کیا کہتا ہے میرا اور آپ کا سمانے کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے مولا مولا تقدیل نے اجازت نہیں دی تقدیل نے اجازت نہیں دی اپنی جان کو آپ پر قربان کروں اپنی بیوی بچوں کو آپ کی زینوں پر امیں کنسوم پر قربان کروں اب کیا کروں گا اب میں کیا کروں گا مقتل کا جملہ ہے زیارت ناہیہ کا جملہ ہے لَا أَنْدُوَنَّا سَبَاحًا وَمَسَعَا وَلَا أَبْكِيَنَّ بَدَلَتْ دُمُو دماغ اب صبح و شام امام اپنے جد پر آنسو بہتا رہوں گا صبح و شام آنسووں کے بدلے خون بہاتے رہوں گا یہ ساری کی ساری مسئیبت پر میروں اور آپ کا زمانے کا امام اس طرح گلیا کر رہا ہے لیکن ایک عالم کی ملاقات ہوئی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی سوال کیا مولا بلاخر وہ کونسی سب سے بڑی مسئیبت ہے جس پر آپ آنسووں کے بدلے خون بہاتے ہیں یہ سالم نے خودی تربت کر سوال کیا مولا یقینی طور پر وہ اکبر کی شہادت ہوگی وہ اکبر کی شہادت جس اکبر کی شہادت نے حسین کو بڑا کر دیا میرا مولا کہتا ہے نہیں اگر اکبر بھی زندہ ہوتے جس مسئیبت میں میں گریہ کر رہا اکبر بھی آنسو کے بدلے خون بہاتے طرف کا سوال کی مولا پھر وہ کونسی مسئیبت ہے خودی طرف کا آگے جھواب دیا پھر یقینی طور پر مولا ابو المزلہ پاس کی مسئیبت ہوگی جب آئے اب بات نے آخری فریادیں استغاثہ حسین کی طرف کیا تو کیا کہا حسین نے الان انکسر ازہری اب بات تم کیا گئے میری کبھا ٹوٹ گئی میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں اب بات بھی اگر آپ زندہ ہوتے اس مسئیبت میں آنسو کے بدلے خون بہاتے طلب کر سوال کیا مولا پھر تو یقینی طور پر فاطمہ کلال حسین کی خورپ پر آپ اس انداز سے گریہ کر رہے میرا مولا کہتے نہیں اگر حسین بھی زندہ ہوتے میری سوال آنسو کے بدلے خون بہتے طلب کر سوال کیا مولا پھر وہ کونسی مسئیبت ہے ایک مردبہ مولا نے کہا میری جدہ زینب کمرہ نامیرہ محکومت بہا دیمکنہوچان کرمنا سے گھوپا گھوپے سے موسیقی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ اَزْبُلَمُوا اَيَّمُنْ اَيَّمُنْ قَلِبِينَ قَلِبُونَ بَارِ الْاِلَا اِنْ آسُوَوْا کو باعث شفاعت قرار فرمائے خدا و ندی واسطہ دے دیں محمد و عالی محمد کی اصفت کا واسطہ حاضر مجلس مومنانات کل مومنانات کی تمام جائز حاجات کو پولا فرمائے خدا و ندی واسطہ دے دیں محمد و عالی محمد کی اصفت کا واسطہ جو مومنانات پریشان حال ہے روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم گھلیل و مسائل اولاد کی شادی کی مسائل دوسرے مختلف گرفتاریوں میں گرفتار ہے خدا و ندی واسطہ دے دیں محمد و عالی محمد تمام مومنانات کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے خدا و ندی واسطہ دیں محمد و عالی محمد کی اصفت کا واسطہ جو مومن و ممنات بیمار و علیل ہیں حاضر مجلس مومن و ممنات میں سے ان کی متعلق انہیں جنہوں نے دعا علی محمد سے صحت کی لگا خدا و ندی بحق محمد و عالی محمد تمام مومن و ممنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرمائے جو مومن و ممنات اس دنیا سے چاہتے ہیں حاضر مجلس مومن و ممنات کے مرحومی منتظمین کی مرحومی خدا اللہ بحق محمد و عالی محمد تمام مرحوم مومن و ممنات کی مغفرت فرما جوان معصومین میں جگاہت کا فرما خدا و ندی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عالی محمد کے ساتھ قرار فرما خدا و ندی واسطہ دے محمد و عالی محمد کی عظمت کا واسطہ اپنی آخری وجد امام عصر و زمان صلی اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آوان و انسان میں قرار فرما ماتمہ حسین مومنی آجز خمسہ مجازز کی آخری منجز تھی کل انشاءاللہ یہاں ٹھاڑے آن جس سے مولانا امین شہیدی صحیح نو بجے زیبے ممبر ہوں گے مولانا امین شہیدی صاحب کل رہاں نو بجے خطاب فرمائیں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زینب آ گئی ہے شام میری ردا کے پاس با زینب آ ردالا کے اڑھا دے خلا ہے سر سر بازہ ردالہ کے اڑھا دے اے میرے غازی علمدار ردالہ کے اڑھا دے یہ بوتراب کی بیٹی ہو کیوں نہ فریادی اگر وہ تو کو سلاس سے پائے آزادی تو میرا عبد بیمار ردالہ کے اڑھا دے اے میرے غازی علمدار ردالہ کے اڑھا دے کھلا ہے سر سر بازہ ردالہ کے اڑھا دے وہ میرے دائی کے صدمے کو کیسے جھے لے گا یہ درد عابد مزتر کی جان لے لے گا گزر نہ جائے دل افگار ردالہ کے اڑھا دے اے میرے غازی علمدار ردالہ کے اڑھا دے مجھے چھپا لے میرے غازی ان نگاہوں سے سبیل ایسی بنا کوئی تے ہو یہ رستے نہ دیکھیں مجھ کو ستمگار ردالہ کے اڑھا دے اے میرے غازی علمدار ردالہ کے اڑھا دے غریب ہو گئی امت نے دی سزا مجھ کو تو دیکھ ساتا نہیں غازی بے ردالہ مجھ کو سنا سے گر نہیں ہر بار ردالہ کے اڑھا دے اے میرے غازی علمدار ردالہ کے اڑھا دے تجھے سکینہ کے عشقوں کی ہے قسم غازی تمام عمر میں پھر تجھ سے کچھ نہ مانگوں گی اے ابن حیدر کررہ ردالہ کے اڑھا دے اے میرے غازی علمدار ردالہ کے اڑھا دے کبھی جو گھر سے نکلتی میں کبھی جو گھر سے نکلتی میں سال میں ایک بار کبھی جو گھر سے نکلتی میں سال میں ایک بار تو بہ کے لوگوں سے کہتا تھا تو بہ کے لوگوں سے کہتا تھا بند کرو بازار کبھی جو گھر سے نکلتی میں سال میں ایک بار ردالہ کے اڑھا دے فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اے میری بی بی تیرے در پہ اس غا سا ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرہ یا زہرہ تو ہمیں حض اور عما دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ سلوات بر محمد و آل محمد متوجہ زہرہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا بائس الحدا اسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ اسلام علیکہ یا ابا عبد اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن امین المؤمنین السلام علیکہ یا افنا فاطمت الزہرہ ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی